اقلیتوں کو تیرے ظلم سے بچائیں گے شمعِ ازادی دلوں میں جلائیں گے وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ الْمُسْتَعَانَ میرے دیش واسیوں اور اس ملک کے عظیم سکرل لوگوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جو عظیم واقعہ اور سانیہا پیش آیا ہے کہ ہمارے ملک میں یو پی میں غازی آباد کے علاقے میں ایک معصوم بچے کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمارے ملک کی سالمیت اور ملک کے عروج کیلئے ایک بہت بڑا دھبا ہے ہمارا ملک پورے دنیا میں جو بدنام ہو رہا ہے اس کی مثال کل ایک معصوم بچہ جو پیاس کی شدت کی وجہ سے اور پیاس کی تڑپ کی وجہ سے پانی تلاش کرنے کے لئے نکلا اور چلتے چلتے اچانک اس نے کیا دیکھا کہ سامنے مندر ہے اب وہ بندہ وہ معصوم بچہ مندر میں داخل ہوا کہ ہمارے ملک میں یہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے اور صدیوں سے یہ ملک گنگا جمنی تہذیب کا عظیم گہوارا ہے اسے کیا معلوم تھا کہ فرقہ پرست فستائی طاقتیں اسلام دشمن اور مسلمانوں کے بارے میں جو زافرانی طاقتیں اسلام دشمن زہر اگر رہی ہے زہر بھر رہی ہے اب اس معصوم بچے کو کیا علم اس ملک میں تو جو صدیوں سے گنگا جمنی تہذیب چل رہی ہے اس نے سوچا کہ مندر ہے جا کر جیسے ہی پانی پیا اور پانی پی کر اور باہر نکلا تو ایک کمینہ خسلت اور ایک اسلام دشمن مسلمانوں کے خلاف زہر بھرنے والا اور زہر اگرنے والا جیسے اس نے اس معصوم بچے کو دیکھا اس کے پاس گیا کہا تیرا نام کیا ہے اس نے اپنا نام مسلمان ظاہر کیا کہ میرا نام پھلاں ہے کہ کہاں رہتا ہے کہ پڑوس میں یہیں اس محلے میں رہتا ہوں کہ مندر میں کیوں گیا تو کہا پانی پینے کے لئے گیا تو ایک شخص کو اس نے تیار کیا کہ میرا ویڈیو لو اور ویڈیو مارتے ہوئے اور لاتو سے مکوں سے مارتے ہوئے بے دردی کے ساتھ ایک معصوم بچے کو وہ مار رہا ہے اور ویڈیو لے کر اتنی ذہنیت میں زہر بھری بھی ہے کہ وہ اس ویڈیو کو وائرل بھی کر رہا ہے اور ہمارا سیکولر ملک اس پر خاموش ہے ہماری محکمہ اس پر خاموش ہے بس اس کے خلاف ایک معمولی کیس رچا گیا اور اس کے بعد پھر اسے آزاد کر دیا جائیں گا حالانکہ یہ جو نفرتے اور لنچنگ کی جاری ہے میں تو کہتا ہوں ایسے کمینا خسلت جو ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو ختم کر رہے ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزا دینا چاہیے اور انہیں تڑپ تڑپ تڑپا تڑپا کر یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو فانسی دینی چاہیے ورنہ کسی شاعر نے کہا نا کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے یہ جو گندی سیاست کی جاری ہے یہ بہت بری چیز ہے کسی شاعر نے کہا نا کاتوں سے گزر جاتا ہوں دامن کو بچا کر کاتوں سے گزر جاتا ہوں دامن کو بچا کر کھلوں کی سیاست سے میں بیگانہ نہیں ہوں یہ جو سیاست رچی جاری ہے یہ بہت بری چیز ہے ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا دھبا ہے کہ معصوم بچوں کے ساتھ جو لنچنگ کی جاری ہے انہیں مار کر ان کا ویڈیو بنا کر وائرل کیا جارہا ہے یہ بہت بری چیز ہے کیونکہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو مظلوم کے آسو جو ہے دائریک اللہ کی عرش تک جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترمید شریف کی حدیثیں اتقی دعوت المظلوم مظلوم کی بدوہ سے بچوں اس لئے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب اس مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ اور پردہ نہیں ہوتا کسی کہنے والے نے کہا نا جیسے منور رانا نے ایک آسو بھی حکومت کے لئے خطرہ ہے ایک آسو بھی حکومت کے لئے خطرہ ہے تم نے دیکھا نہیں آسووں کا سمندر ہونا یہ جو معاملات کیے جا رہے ہیں ایک آسو کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو وقت کے بڑے بڑے فیرعون وقت کے بڑے بڑے قارون وقت کے بڑے بڑے نمرود وقت کے بڑے بڑے حامان اور عبیب نے خلف زیرو زبر ہو گئے ہیں اگر ظلم کروں گے تو اللہ کا قہر نازل ہوں گا انہ بتش ربی کا لشدید اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور جب وہ عذاب دینے پر آتا ہے تو پھر اس کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا اس لئے دشمنیاں نفرتیں مٹا کر اس ملک میں جو گنگا جمنی تہزیب ہے اس کو باقی رکھئے ہمارے ملک میں جو گنگا جمنی تہزیب تھی کہ اگر راستوں پر سال ناندر روڈ پر ایک بڑا ایکسیڈن ہوا اور اس ایکسیڈن میں گاڑی میں بس میں لوگ تڑپ رہے تھے میں نے دیکھا آدھے گھنٹے تک کوئی ان کے قریب نہیں گیا اچانک ٹویلر پر تین ناندر کے مسلم نوجوان آئے انہوں نے کیا کیا اندر جا کر ان لوگوں کو نکالا انہیں پانی پلایا اور انہیں دواخانوں اور ہسپتالوں میں منتخل کیا ہے یہ اسلام سکاتا ہے اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو مسلمان نوجوان بچے مدد کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ اسلام کی تعلیمات ہیں اسلام میں تو درشت گردی کا اسلام میں تو نفرتوں کی کوئی بات ہے ہی نہیں کسی کہنے والے کسی کہنے والے نے کہا نہ کہ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے یہ وقت ہی بہت کم ہے نفرتے کہاں سے باتے نفرتے کہاں سے لوگوں تک پہنچائے اس لیے اس ملک میں نفرتوں کو ختم کرے اور جو ایسی سیاست کر رہا ہے اور ایسی دشمنیاں کر رہا ہے اور آپس میں زہر اگر رہا ہے ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائے یہاں تک کہ اگر ملک میں لنچنگ پر پابندی آئیت کی جائیں گی اور اسے لنچنگ کرنے والے کو فاسی دی جائیں گی تو ہمارے ملک میں کبھی ایسے واقعات ہوئی نہیں سکتے اس لیے ہمارے ملک میں اس چیز کو فروغ دے کیوں اس لیے کہ یہاں جو گنگا جمعی تہذیب ہے صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اس کو برقرار رکھے ورنہ پورے دنیا میں اس ملک کی شبی بگڑ رہی ہے اس ملک میں تھوک رہی ہے حالانکہ ملک گنگا جمعی تہذیب کا اور دنیا کا سب سے بڑا جمہوری سیکولر ملک ہے اور انشاءاللہ رہیں گا اگر یہ ایک فیصد اور یہ گندی سیاست کرنے والے یہ اسلام دشمن مسلمانوں کے دشمن اور اس ملک کے دشمن اس سیکولر کے دشمن اور اپسی انتشار کرنے والوں کو ختم کیا جائے انہیں فاسی دی جائے اور انہیں سخت سے سخت کڑی سے کڑی سزا دی جائے تو یہ واقعات ہوئی نہیں سکتے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ امام ابودعو سریشتانی رحمت اللہ حالے نے ابودعو شریف میں حدیث نمبر چار ہزار نو سو اکتالیس پر ایک روایت ذکری کی اسی روایت کو امام ابودعیسیٰ ترمیدی نے ترمیدی شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوبیس پر اس روایت کا تذکرہ کیا ہے کہ ارراحمون ارحمو ارحمو اہل الارض ارحمو من فی سما یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارحمو اہل الارض کہ تم زمین والوں پر رحم کرو یرحمو من فی سما آسمان والا تم پر رحم کریں گا رحم ایک ایسی چیز ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں اس کو بہت بڑا دخل ہے یہاں تک کہ مشکا شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک نوجوان جس کی زندگی لاعبالی میں سرکشی میں نافرمانی میں گزری پوری زندگی ایاشی میں نافرمانی میں گزری اور آستے سے گزر رہا تھا اسے پیاس لگی وہ کوئے میں اترا اس نے پانی پیا اب جیسے وہ باہر نکلا تو اچانک اس نے کیا دیکھا ایک کتہ پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور زمین سے مٹی چاٹ رہا ہے مٹی کھا رہا ہے اسے ترس آیا اور فوراں اس نے اپنا جوتے کا تسمہ اتارا اور پھر کوئے میں داخل ہوا اور اس تسمے کے ذریعے سے اس نے پانی لیا اور لے کر اس کتے کے موں میں ڈالا اب جیسے ہی وہ کتہ جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اٹھ کر بیٹھ گیا اللہ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی فشکر اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کی وجہ سے فغفر اللہ اس کی مغفرت کر دی اسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی جانور تڑپ رہا ہے اسے پانی پلانے پر اللہ کے مغفرت کے وعدے ہیں یہاں تک کہ ابھی لاک ڈاؤن میں مسلمانوں میں مسلمانوں نے اور اس ملک کے جو چاہنے والے ہیں اس ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے والے ہیں انہوں نے کیسا کیسا غیروں کا یہاں تک کی برادر وطن کا بلا تفریق مذہب ملت انہوں نے ایسی خدمتیں کی پانی پلائیا یہاں تک کہ کھانا کھلائے یہاں تک کہ سبیلیں لگائی اگر جانور بھی ایک جانور ایک گائی راستے سے گزر رہی تھی پانی کے تلاش میں اس گائی کو پانی پلائیا معمولی بات ہے اور اسی پر بس نہیں علماء کرام نے جمعیت نے اور مسلمانوں نے یہ اعلان کیا اور سبیلیں لگائی یہاں تک کہ کئی علماء نے پندیدوں کو اور راستہ چلنے والوں کو کھانے کھلائے پانی پلائے کیونکہ اسلام کی یہی تعلیمات ہیں اسلام کبھی دہشتگردی کا مذہب نہیں ہے اور نہ رہیں گا وہ تو اسلام ہے جس کی تعلیمات کو اپنانے والا یقیناً دنیا آخرت میں کامیاب ہوتا ہے اسی کامیابی کی تلاش میں اس ملک میں مسلمان نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا یہاں تک کہ کبھی کوئی لنچنگ مسلمان نے نہیں کی جتنے لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں یہ فرقہ پرست یہ زافرانی طاقتیں یہاں تک کہ اس ملک کو جو تباہ کرنے کے در پر ہے یہود و نصارہ ایسے نوجوانوں کو ورگلا کر اس ملک کی گنگا جمنی تہجیب کو ختم کر رہے ہیں کسی کہنے والے نے شاید نے ایک عظیم بات کہی جو آج ہمارے ملک میں واقعات ہو رہے ہیں ان واقعات کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائے تو شرمیندہ نہ ہو یہ حالات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں ایسے حالات کو روکنا چاہیے اور ملک میں ایک قانون بننا چاہیے لنچنگ پر کہ لنچنگ کرنے والے کو سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے فاسی دی جائے تو ملک میں ایسے واقعات نہیں ہوں گے لیکن کسے یہ ہوش ہے کیوں کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام ہو رہا ہے تو سب خاموش ہے کوئی تماشا ہی ہے کوئی نازی آباد میں ایک مندر میں ہوا ہے یو پی میں بہت افسوسناک بات ہے کہ معصوم بچے کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے کہ ویڈیو وائرل کر کر اسے اتنا بے دردی سے مارا گیا پیرو سے کھندلا گیا اور اسے بے دردی سے مار کر ویڈیو لے کر اسے وائرل کیا گیا بہت افسوس کی بات ہے ایسے چیزوں سے ہمارے ملک کو بچائے اور یہ جو حالات ہو رہے ہیں ان حالات کو روکنے کے لیے اس کا صد باب کرے حکومت فوراً اس کے بارے میں ایکشن لے تو یقیناً یہ معاملات نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور جو زافرانی طاقتیں یہود و نصارہ کے زور پر اور یہ فستائی طاقتیں اور یہ اسلام دشمن اور اس ملک کے دشمن جو اس ملک کو تباہ کرنے کے در پر لگے ہوئے ہیں اور یہود و نصارہ کے رئیش پر چر رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ نت نئے طریقے استعمال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں اس گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھیں باقی رکھیں اور امن اور شانتی کے ساتھ اس ملک میں ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے اللہ تباک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے